مفتی طارق مسعود اس طرح کے بھی ہے نا میں واقعہ نہیں بتاتا ایک بدتی مولوی تھا اس کے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا تو وہ جمعیرات کے کھانے پر بلایا میت کے لوہیقین نے کہا پہلے تو آپ کے اببہ کو بلاتے تھے اب اببہ نہیں ہے تو بچے آ جائیں تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے جمعیرات کا کھانا تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو اور باپ کو بدنام نہیں کرنا باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا بدنام نہ ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی شروع کیا یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنائے کرتے ہیں خود بھی مولوی تھے وہ مسجد کے امام تھے اللہ مغفرت فرمائے بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کیا کھوڑے 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 ادموے ہو گئے نا چلا ہی نہیں جا رہا ان سے امام کی نصیحت یاد آ رہی ہے تو بل آخر یہ حالت ہو گئی کہ دو بندوں کے کندوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی کہہ رہے ہیں ناک کٹوا دی نا باپ کی روح کو تکلیف دی بچے کہنے لگے امام اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا کہہ رہی کمبختو تمہارے باپ کو اس سیشر پر رکھے لے کر آتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو اس کو تو لٹا کے لاتے تھے چار آدمی اٹھا کے لارہے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کو تانہ دیا وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا باتیں کر رہا تھا آپ نے تانہ دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے تو تو پہلے اپنا ہلیہ تو دیکھ کھا کھا کے توند نکالے ہوئی ہے تورات پر عمل کرنی رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی اور ہمیں کیا کر رہے نصیحتیں کر رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تانہ بعض صورتوں میں اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا بولو بھائی جمعیرات کے بھی کھانے ادھر سے کونڈے کا کھانا آ گیا ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا کھاے جا رہے ہیں اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے پیر جمعیرات کا رومی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں بارہ لبی لوگوں کو نا اگر فرض کر لو بارہ لبی لوگ یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے دیگیں ہو رہی ہیں دبا آ گئے کھا رہے ہیں کچھلے پک رہے ہیں کھینے کھا رہے ہیں تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بڑھنا اچھی چیز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا آپ نے اس کو دودھ پیش کیا مہمان کا اکرام ہے نا تو کافر کبھی آپ اکرام کرتے تھے دودھ پیش کیا اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا آپ نے ایک اور پیش کر دیا وہ بھی پی گیا ایک اور پیش کیا وہ بھی پی گیا سات پیالے بھر کے اس نے دودھ کے اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا سات پیالے بھر کے جب آٹھویں پیش کیا اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں اس دودھ کی برکت تھی نبی کے اکرام کی برکت تھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اگلے دن دوبارہ آیا کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بچارے نے سیکھی نہیں ہے نا ابھی تو کلمہ سیکھا ہے نماز دیکھی ہوگی اگلے دن دوبارہ آیا آپ نے پھیک رام کیا اسی طرح بھوکا تھا آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا پی گیا وہ دوسرا پیالہ پیش کیا فرمایا رسول اللہ سہر ہو چکا ہوں اب حاجت نہیں ہے آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکلو فی معن واحد والکافر یأکلو فی سبعت امعا کافر سات آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی اور مومن ایک آنت بھرتا ہے ایک آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے مومن چٹورا سمجھے رہو نا چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے وہ نہیں پھوڑنے والا نہیں ہوتا کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے آج ہمارا مذہب کیا ہے کھانا مذہب ہے برات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں حالکہ اسلام میں ولیم ہیں برات نہیں ہیں اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھائے جاتا جتنا مردوں پہ کھائے جاتا ہے وہ میت کہے گی جب میں دھولا بناتا تو اتنا میرے اببہ نے نہیں کھلایا تھا یہ میرے رشتہ داروں نے جب میں مراؤں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا جو بھی آ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ یہ کھانا بہت برکت والا کھانا اس کو کھانا ضرور ہے آپ نے کھانا ضرور ہے تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شیر پڑا کرتے تھے کہ ہم فراقِ یار میں اصل شیر پتا ہے کیا ہے ہم فراقِ یار میں گھل گھل کے وہ کیا ہے یار اصل شیر کوئی شور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں گھل گھل کے کمزور ہو گئے مر گئے یہ ہو گیا حرف فرمایے کرتے تھے آج کا لُلٹا چل رہا ہے نبی کی محبت میں یار کے فراق میں ہم فراقِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھ ہی ہو گئے رستم پہلوان تھا نا تو نبی کی محبت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے بھائی روزے رکھ رکھ کے دبلے ہوتے تھے آج نبی کی محبت میں انتہائی سپیٹ کے ساتھ پھیلتے چلے ہی آ رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں ہر پہلے ہوئے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ میں نے پہلے بتا دیا کسی کی بے کرامی جائز نہیں ہے بائی نیچر بھی ہوتے ہیں نا لوگ لیکن اور بہت سے کمبخت اتنے باریک ہوتے ہیں مگر پھوڑتے رہتے ہیں صبح و شام وہ وہ قدرتی طور پر جسم ہی نہیں بڑھتا ان کا تو وہ جو ہے نا کھاتے بھی ہیں بدنام بھی نہیں ہوتے تو ایک بڑے بھاری بھر کا معالم تھے بہت بھاری جسم ان کا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں انہوں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں دو ٹائم کا ناغہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی بدنام ہوں انہوں نے کہا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں بتا نہیں دینا کھاتے ہوں گے حالانکہ بہت کم کھاتے تھے وہ تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ مومن زیادہ نہیں پھوڑتا تب یہ تھوڑا کھاتا ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اسلام قبول کیا ان کی خوراں خود بخود بھائی ایک گلاس کافی ہے ہمارے لئے بس اب دنیا پرستی کیا اللہ اللہ کرو دوسرے کاموں میں ٹائم لگاؤ چربی بڑھے گی نا اور تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جتنی انرجی مجھے چاہیے تھی وہ ایک گلاس دودھ میں حاصل ہو گئی اور کافر کا مقصد ہے لائف کو انجوائے کرنا تو وہ پھوڑتا جائے گا اب جو کافر لوگ کم کھا رہے ہیں نا وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کم کھا رہے ہیں اب آپ یہ نا سمجھے یار آج تو کافر بہت تھوڑا کھاتے ہیں وہ تو ڈاکٹروں نے ان کو ڈلا دیا ہے کہ مر جاؤ گے زیادہ کھانے سے تو وہ شہوت پرستی کی کمی کی وجہ سے نہیں وہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو زیادہ اثر تک کھاتے رہو گے ورنہ جلدی مر جاؤ گے تو وہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کر دی ہیں